بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی خوش آمدین آج جو ہے وہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری خدمت ہوئے ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایک اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اے آئی او یو ہیلپ ڈیسک ٹو سے کہ بی اے اے ڈی ای بی ایس بی ایڈ کے سمیسٹر بہار دو ہزار بائیس کے جو امتحانات ہیں یہ سترہ اکتوبر دو ہزار بائیس سے شروع ہو رہے ہیں اور رول نمبر سلپ جو ہیں وہ جلد ہی سی ایم ایس پر دستیاب ہوں گی اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رول نمبر سلپ سی ایم ایس کیا ہوتا ہے کیمپس منیجمنٹ سسٹم اسے کہتے ہیں اور اس پہ آپ جب اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ جو یونیورسٹی کے طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے جیسے ہی وہ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ لگاتے ہیں آپ کے ایک کہلیں کہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اس میں ساری تمام تر معلومات ہوتی ہے کہ اب تک آپ کا کون سا سمیسٹر ہے آپ کی کتنی فیس جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے کتنی پینڈنگ ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ رول نمبر سلپ وغیرہ بھی یہیں پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی ہمارے ملک کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے ریکمنڈ ہے انیس سو بہتر اس وی کے جو ہے وہ قانون کے تحت یہ مارز وجود میں آئی تھی اور یہ واحد یونیورسٹی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرک سے لے کر پی ایش ڈی تک کروا رہی ہے اور اس میں ٹرانس جنڈر کی جو تعلیم ہے وہ مکمل طور پہ فری ہے میٹرک سے لے کر پی ایش ڈی تک ان کی تعلیم مکمل طور پہ فری ہے اور بی اے کے علاوہ یہ اے ڈی ای آپ نے دیکھا ہوگا اسوسی ایڈ ڈگری اس سے مراد ہوتا ہے اسوسی ایڈ ڈگری بی اے کے بھی جانے کے امتحان شروع ہونے والے ہیں اسوسی ایڈ ڈگری کے بھی شروع ہونے والے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایس پروگرام کے اندر مختلف بی ایس آ جاتے ہیں جیسے کہ بی ایس انگلیش بی ایس اردو بی ایس اسلامیات اور جتنے بھی اس کے علاوہ سائنس کے اندر جو بی ایس لوگ اس سے کر رہے ہیں اور بی ایڈ بی ایڈ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا بی ایڈ جو ہے وہ دو ٹائپ کا یہ یونیورسٹی کروا رہی ہے ایک بی ایڈ جو ہے وہ ڈیڑھ سالہ کروایا جا رہا ہے جو ایم اے کے بعد کروایا جاتا ہے اور اگر آپ بی اے کے بعد کرنا چاہیں گے تو پہلے وقت میں ڈیڑھ سال کا ہی کروایا جاتا تھا یعنی کہ تین سمیسٹر کا لیکن آج کل اگر آپ بی اے کے بعد کریں گے تو پھر اڑھائی سالہ بی اے آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے یہ پیپر کی خبر تھی کہ سمیسٹر دو ہزار بائس کے یہ جو پیپر ہیں یہ سترہ اکتوبر سے انشاءاللہ شروع ہوں گے اور یہ امتحان آپ کو پتا ہے کہ کافی دیر تک یہ چلتا رہتا ہے کبھو بیش تین ماہ تک چلتا رہتا ہے اس میں پہلے یہ بی اے کے پھر اے ڈی اے بی ایس بی ایڈ بغیرہ اور اس کے بعد دوسری جو چھوٹی ڈگری ہیں ایف اے بغیرہ کے بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ امتحان تین ماہ تک جاری رہتا ہے تو اس میں سے جو تعلیم حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ اس یونیورسٹی کی یہ ہے کہ یہ آپ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آپ تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں یعنی کہ جیسے آپ اس یونیورسٹی کی فیس وغیرہ پی کرتے ہیں تو فیس پی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈاک کے ذریعے پہلے تو کتابیں آ جاتی تھی لیکن آج کل سوفٹ فارم کے اندر ہی یہ کتابیں دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے ٹیوٹر کا جو ہے وہ ایڈریس آ جاتا ہے تو اس ایڈریس پہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ لکھ کے بھیجنی ہوتی ہیں بی اے تک جو ہے وہ یہ ٹیوٹر کے ایڈریس پہ منول بھیجی جاتی جبکہ بی اے یا اس سے اوپر جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں وہ آپ نے یہ سی ایم ایس پہ ہی لوڈ کرنی ہے جو کہ ٹیوٹر کے پاس براہ راست اپلوڈ جواب کریں گے ٹیوٹر کے پاس پہنچ جاتی ہیں جو اس کوڈ کا ٹیوٹر الارٹ ہوتا ہے وہ وہیں پہ اسے چیک کر کے آپ کے نمبر جو ہے وہ مارک کر دیتا ہے تو یہ تھی جی معلومات آج پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے سوری علامہ ایک بال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کیونکہ یہ یونیورسٹی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک بھی جو ہمارے کچھ روزگار کی وجہ سے گئے ہوئے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی تعلیم کا مواقع فرہم کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتی ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل اس کی کچھ فیسوں کے اندر جو ہے وہ ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ تھا جی اگر آپ مزید اس طرح کی علامہ ایک بال اوپن یونیورسٹی سے متعلق جو ہے وہ لیٹیسٹ اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں اور مختلف طریقہ ہے کار کے کیسے اپلائی کرنا ہے کیسے ٹیوٹر کو اسائنمنٹ لکھنی ہے کیسے جو ہے وہ یونیورسٹی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو اس صورت میں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اجازت دیجئے اللہ نگے بان